بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ہم اپنے پروجیکٹ کو تقریباً فینل کرنے والے ہیں گرونڈ فلور کو تو انشاءاللہ اسی ویڈیو میں ہم اس کو فینل کر لیں گے دیکھیں جی سب سے پہلے تو یہ روڈ ہے جو سب سے بیسک چیز ہے نا تو میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو روڈ میں نے شوک کیا ہے اس لیے کہ تاکہ میں لیول آپ کو سمجھا سکوں یہ لیکھیں یہ ٹی پریس کریں آپ ٹی سے ٹیکس ہو گیا نا یہاں پہ زیرو پلس زیرو کر لیں آپ ایک اوکے ہو گیا ایس سی یہ ہو گیا جی سکیل ہو گیا یہ زیرو زیرو کیا ہوا یہ ہماری زیرو لیول ہے کہ ہم روڈ سے ہی لیول لے رہے ہیں اپنا جو بیلڈنگ کی لیول ہے وہ ہم روڈ سے ہی فار ایزمپل اگر ہمارا روڈ یہ لیول زیرو میں ہے ہاری اسی تو صاف زہرے ہم نے اسی کوئی فالو کر کے آگے جانا ہے تاکہ ہمارا رین ڈرین ایج اور دوسرا جو وارٹر ویسٹ ایج ہے جو بھی اوور فلو ہے تو ہمارا روڈ والا وہ ہمارے گھر کے اندر نہ آئے تو صاف زہرے ہمارا گھر جو بیلڈنگ ہوگی وہ روڈ سے کچھ اونچی ہوگی نا تو اس لیے اس کے لیے ہمیں لیول ضرور منشن کرنا ہوتی ہے یہ لیکھیں روڈ لیول زیرو ہے تو اب ہم یہ روڈ شولڈر ہے جی صاف زہرے اس کی لیول اور ہوگی انٹرینٹس کی لیول اور ہوگی آہ کار پوچ کی لیول اور ہوگی اور انسائیڈ روم کی لیول اور ہوگی تو ہاں تو دیکھیں یہ پلس اسے کو فالو کرتا ہے آپ آپ یہ دیکھیں جی یہاں پر آپ پر اس کو ڈیلیٹی کر دیں زیرو کو پلس اس کو اب یہ شولڈر چھے انچ اوپر کر دیں چھے انچ یہ ہمارا شولڈر روڈ سے انچا ہوگی ہے یہ پلس پلس جو ہے یہ انچا ہی کوئش ہوگی اگر منس ہوگی تو پھر وہ ڈیپتھ کو شو کرے گی تو ہمارا یہ پلس ہے تو اب یہاں پر اس کو کلک کریں تو اس زیرو کو آپ کیا کریں ایک فٹ کر دیں یہ ہمارا ایک فٹ اس سے ہوگا روڈ لیول سے یہ نہیں ہے کہ ہم اگر یہ چھے انچ ہے تو پھر یہ ہمارا اس سے یعنی چھے انچ لکھیں گے تو چھے انچ مین یہ اور یہ ہمارا برابر ہو جائیں گا نہیں یہ ہمارا جو ہے نا چھے انچ اس سے روڈ سے اور روڈ شولڈر سے چھے انچ زیادہ ہو کر یہ ہمارا ایک فٹ ہو جائے گا تو ہمیں تین انچ یہ زیادہ کرنا چاہیے کار پورچ ہمارا انٹرین سے تین انچ زیادہ ہوگا تو اس کو ڈلیٹ کر کے اس کو ہم ایک زیرو کی بجائے ایک فٹ تھری انچ تو یہ ہمارا یہ ہماری لیول ہو جائے گی کار پورچ کی کار پورچ ہمارا جو انٹرینس ہے اس سے تھوڑا ہونچا ہوگا اب کار پورچ کے وہ ہم نے دیا سٹیپ دیں یہاں پر تین سٹیپ اور اس کے بعد ہمارا یہ روم فلو لیول ہے تو ہمارا جو فلو لیول ہے گھر کا تو وہ تو پورا ایک ہی ہوگا نا اس میں تو کوئی چیننگ نہیں ہوگی اس میں کہ ہم یہاں سے اگر اس کو جو بھی دیں گے تو ہمارا وہ پورا فلور میں وہ ہی شو ہوگا تو یہاں پر دو سٹیپ ہیں تو چھے چھے انچ کے گھر ہوں تو ایک فٹ ایک فٹ یہ ہوگیا ایک فٹ پرس یہ کتنا ہوگیا ایک فٹ تین انچ یعنی دو فٹ تین انچ تو یہاں پر آپ نے کیا شو کرنا ہے دبل کلک کریں اس کے اوپر اس کو ڈیڈیٹ کر دیں ڈیڈیٹ کرنے کے بار یہ دو فٹ تین انچ تین انچ یہ منیمم ہے یہ باقی آپ نے اس کو جیسے بھی ٹھیک کرنا ہے اپنے حساب سے وہ کہ اتنا روڈ سے اوپر بھی نہ ہو اور اس کے بعد ایک اور اس میں مسٹیک تھی اس ڈرائنگ کے اندر کیونکہ ہم نے تو اس کو فالو کیا ہے اب یہ دیکھیں انہوں نے یہ گیٹ جو ہے نا اس کارنر کے اوپر دے دیا ہے اب اس کارنر کے اوپر ہمارا کیا ہوگا ایم اس کو تھوڑا سائٹ پر کر لیں یہ کیا ہوگا اب ہماری گاڑی یہاں سے کیسے ٹرن ہوگی کیونکہ اب ہم نیبر کو تو ہم نہیں ٹچ کر سکتے نا ہماری سائٹ تو اس طرف ہے اس اس طرف تو نہیں ہے تو اگر آپ یہاں پہ اگر ٹرن دیتے ہیں اے آر سی یعنی آر کا ہم یہاں سے اگر لیتے ہیں دیکھیں یہاں سے تو کتنی ہماری ٹرن بنے گی بہت چھوٹی بنتی ٹرن تو آپ کم از کم یہاں پر تین فٹ کا ڈسٹینس دیں اس کو یہ دیکھیں تین فٹ ہو کم از کم ایٹ لیسٹ تھری فٹ تو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ایک ہی دور بنتا تو ایک ہی بنے اگر نہیں بنتا تو پھر اپنا دور اپنی سائٹ سے بنے یہاں سے اوپن کریں نہ کہ آپ نیبر کی لینڈ کو آپ ٹچ کریں اس کو آپ یہاں دیکھیں اگر ہم یہاں پہ اگر دیتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں ہماری ہماری جو بانڈری ہوگی ہماری جلدی میٹ ہوگی وہ تو یہاں تک ہوگی نا دیکھیں اب یہاں تک دیں گے تو ہماری گاڑی ٹرن نہیں کر سکے گی اب ہم اگر اس کو ڈیلیٹ کر کے اے آر سی اے آر سی یہاں سے اگر ہم آر اگر یہاں سے آرک لیتے ہیں تو ہم اپنی بانڈری تک یہ ہماری بانڈری ہے یہ دیکھیں جی یہ ہماری بانڈری اور ہم یہاں تک آرام سے اپنا ایم آئی ایم آئی اسی کو یہ ایل ہوگی ہمارا ایک لینڈ یہاں پہ لگا لیں ایم آئی ایف ایٹھ نو ٹی آر آپ اس کو ٹرم کر کے آپ اپنا راستہ اتیار کر لیں جی اب آف سیٹ آف سیٹ اتنا ہی لے لیں اتنا ادھر سے لے لیں اتنا ادھر سے لے لیں اتنا ٹرم کر لیا جی ایک تو یہ تھا اور دوسرا ہم نے ابھی اس کو ابھی وہ ٹی آر اس کے بعد ہم نے اندر وحکر لگانی ہے کنٹرول ٹری کنٹرول ٹری پریس کریں کنٹرول ٹری پریس کرنے سے یہ ارکیٹیکشنل میں یہ وحکر ہوگی آپ کی ہم پر یہ پڑی ہوئی ہے آپ اس کو اٹھا کے باہر کریں اس کو آپ آف کریں اس کو کلک کریں تو ہمیں چاہیے ٹاپ ویو چاہیے ہمیں اس کو کلک کر کے اس کو آپ کریں لیکن اس کو آپ سلیکٹ کریں گے تو یہ گاڑیوں کی وہ نگلائے گی تو یہ آپ کی یہ ٹائپ ہے ٹاپ ہے تو اس کو پھر ہم روٹیٹ کر لیتے ہیں یہ روٹیٹ ہو گئی اس کا سیج دیکھ لیتے ہیں ڈی اے بہت بڑا چھے انچ پانچ فٹ ہم کر لیتے ہیں اس کو یہاں سے ہم ہوئی سرکل لگاتے ہیں ایک سی پانچ فٹ کا پانچ فٹ کا ایس سی ایس سی یہاں سے کلک کریں اور اس کے بعد آر پریس کریں آر پریس کرنے کے بعد دوبارہ کلک کریں یہاں پہ لے کے ہیں کرسر کو یہاں سے کلک کریں اور یہ گاڑی ہے آپ کی یہ اس کو چھوٹا کر کے آپ اپنے سرکل جو اپنے نیا سرکل لگا ہے آپ اس طرف لے آئیں اس کو یہ آپ کی گاڑی پانچ فٹ کی ہو گئی ہے تو اس کو ابھی سی او کریں گاڑی الٹی لگائیں گراج میں سیدھی لگائیں جیسے دل کریں آپ کا اس اس کو گاری کو لگا لیا گاڑی آگا گاڑی کا اور ایک بھی ہم پہ مثلاً ایڈ پریس کریں ایڈ پریس کریں ایڈ پریس کریں ایڈ پریس کریں ایڈ پریس sert soybeans مارا گاڑ یہ نکل سکتی ہے ہماری اور اس کے بعد یہ ہو گیا جی تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد تھوڑا سام یہ لیول ہماری ہو گئی ہے اور مینشن ہاں ایک اور بات یہ دیکھ لیں کہ یہ پوائنٹ نظر آ رہے ہیں اگر برے لگ رہے ہوں تو ویسے یہ آپ دیکھیں یہ کنٹرول پی کریں کنٹرول پی کرنے کے بعد آپ اس کو کیا کر لیں پی ڈی ایف این سی اے کر لیں پیپر سائز اے کر لیں اے زیرو کر لیں جو بھی کر لیں وینڈو سیلیکٹ کریں دیکھیں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اسی ڈرائنگ کو سینٹر پورٹریٹ کر کے اس کا پریویو دیکھ لیں دیکھیں یہ پریویو میں آپ کو کہیں وہ پوائنٹ نظر نہیں آ رہے ہیں اگر پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ بلکل ڈرائنگ میں بھی نظر نہ آئے تو نو پرابلم اس کا بھی حل ہے تو یہ کے لئے نہ آپ آتا جانتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کو آج کر لیں یہاں سے یہ ٹی پوائنٹ کو آج کر لیں یہ پوائنٹ میں ذا آ رہے ہیں اس کے لئے کہ آپ ایکس پریس کریں ایکس سیلیکٹ کریں اپنے ان کو ایکسٹریکٹ ہو کر دیں ان کو ایکسپلور کر دیں گے یہ دیکھیں اسا رہے گا اس طرح جو رومز ڈیمنیشن ہے اس کے اندر کچھ چینج فرق نہیں کر سکتا اس کے اندر ایکسٹری روم سائز ہوتا کیا ہے اور وہاں پہ لکھا کیا جاتا ہے وہ بھی ایک قرآن کا غلط کام ہوتا ہے وہ اب دیکھیں ہمارا اگر یہ فورٹین بھی فورٹین ہے تو ہم اس کو ڈی اے سے چیک کر سکتے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہ فورٹین ہے تو یہاں سے بھی انشاءاللہ یہ فورٹین ہی ہوگا تو اب آپ کرتے ہیں کہ اس کو دوبار ایزولیٹ کر لیں آپ چاہتے ہیں کہ اسی کو میں باہر اس کو ریکٹنگل یا کچھ بنا دوں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے تو اس کے باہر ایک تھوٹا سا ہم اس کو ڈیفرینٹ کرنے کے لئے چھوٹا سا ریکٹنگل لگا دیتے ہیں اس کو اس کو تھوٹا سا اس کو آف شیٹ بھی کر سکتے ہیں سی او یہ یہاں سے کہیں سے پکنے اس کو یہاں بھی کر لیں یہ ہوگی ہمارا وان ٹو وان ٹو کر کے ہم اس کو دوبارہ ان کر لیتے ہیں اور روم میں ہم لکھ لیتے ہیں ان کے باہر بھی ہم چھوٹا سا ایک ریکٹنگل لگا لیتے ہیں اس کو وان ٹھری اس پہ ایک اوٹ دیکھا ہے ٹی کر لیں ٹی پریس کر رہے ہیں ٹی سرکل دیکھا ٹی سرکل کر رہے ہیں یہ سلیکٹ اوبجیکٹ پورے کر لیں اوکے اس کے بعد یہ تھرٹی پوائنٹ تھری فائی زیرو اوکے یہ اس کے اراؤنڈ میں جو ہے اس کے باہر اتنا ڈسٹینس پہ وہ ریکٹنگل بنائے گا سلاٹس کر لیں ہاں سلاٹس ہی کر لیں اس کے بعد اوکے دیکھا جی یہ اس نے کر دی ہے اب وان ٹو یہ ہماری ڈرائنگ آل موسٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے سیکشن کی طرف جانا ہے فرنیچر انسٹالیشن وہ بھی ہو جائے گا لیکن اب اس کے بعد جو ڈرائنگ کا روز ہے وہ یہ ہی ہے کہ ہم ابھی اس کا ایلیویشن شروع کریں گے اوکے جی تینکیو جی گارڈ بلیس یو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے عظم کے ساتھ نئے جوش کے ساتھ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے پلیز سبسکرائب می چینل لائک می چینل شیئر می چینل شیئر می چینل with your friend also for new and latest video so press i bell icon also so thank you to god bless you so thank you to god bless you